اللہ اکبر سبحان اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدوک و لا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد سورة فاتحہ پڑھے سورة فاتحہ کے ساتھ تین آیت والی چھوٹی سی سورت پڑھے اللہ وقت پر کہہ کر رکوم کرنا ہے تین مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے سمی اللہ علیہ و الحمدہ کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے رب العلق الحمدہ کہنا ہے اللہ وقت پر کہہ کر پہلے سجدے میں جانا ہے سبحان ربی العالیٰ پڑھنا ہے تین مرتبہ پہلے سجدے اللہ وقت پر کہہ کر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے اللہ وقت پر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں اسی طرح سبحان ربی العظیم اللہ تین مرتبہ پڑھنا ہے اللہ وقت پر کہہ کر کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد سورة فاتحہ پڑھیں سورة فاتحہ پڑھنے کے بعد تین چھوٹے سی آیتیں پڑھنی ہیں آپ کو اللہ اکبر کہہ کر رکو میں جائیں سبحانہ ربی العظیم پڑھنا ہے تین مرتبہ سمی اللہ علی من حمیدہ کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے قومہ میں اور اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں سجدے میں تین مرتبہ سبحانہ ربی العالی کہنا ہے پھر دونوں سجدوں کے درمین بیٹھ جائیں اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں اسی طرح سبحانہ ربی العالی تین مرتبہ پڑھنا ہے پھر اللہ و اکبر کہہ کر قائدہ اکیرہ میں بیٹھ جائیں پھر تشبت پڑھنا ہے یعنی اتحیات اللہ و سلواتو پڑھنا ہے ایک مرتبہ پھر درود و ابراہیمی پڑھنے اور درود و ابراہیمی پڑھنے کے بعد ایک دعا ہے ربی جعال نی وہ پڑھنی ہے قرآن کی آیت بھی ہے اور پھر دعائے جانب السلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتو کہہ کر سلام پھریں پھر بھائی جانب اسی طرح السلام و علیکم و رحمت اللہ کہہ کر سلام پھرنا ہے السلام و علیکم